موسیقی ایودھا ویوات پر نو نومبر کو سپریم کورٹ نے اپنا ایتحاسک فیصلہ سنا دیا ہے اسی کرم میں آج اکھیل بھارتی ہندو مہا سبھا نے رام جنبھونی کے سنگرس میں وادیدان ہونے والے کار سیوکو کی سمٹی میں رام نگری میں سمارک بنانے کی مانگ رکھی ہے ساتھ ہی مہا سبھا کی وصے پرستاویت دام جنبھونی مندر نرمار میں مندر کے ایک بھون کا سب سے پہلا ماملہ عدالت کی چوکتر لے جانے والے گوپال سنگھ بسارت کے نام پر رکھنے کی مانگ اٹھائی گئی ہے مہا سبھا کی وصے سنگتن وستار کے لیے مہانت پرشی رام داس کو اتب بھارت شیکت کا پربھاری بنانے کے ساتھ بیبین پدہ دکاریوں کو اب ماننائے کیا گیا ہے سبھا کی مہلا ساکھا کے پدہ دکاریوں کو بھی نیوکت پتر باتا گیا ہے اکیل بھارتی ہندو آن سبھا کے راشتی اپادیاکش رویند کمار دیویدی نے نترت میں ایک دل آئیدیا دورے پر ہے راشتی اپادیاکش کے ساتھ دل میں سامل پدہ دکاریوں نے آج رام نگری پہنچ بیبین سنت ادھویمہ چارے سے ملاقات تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آگے کی رانیتی پر بچار بھی مرز کیا گیا وہی راشتی اپاد ادھکاریوں کی اور سے سنگتر نے بھیبین پدوں پر لوگوں کے ماننائے کیا گیا ہے اور ان کو نیوکت پتر باتا گیا وہی مہا سبھا کے راشتی اپادیاکش رویند کمار دیویدی نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 492 ورسوں سے رام جن بھومی کو لے کر چلے آ رہے سنگتر پر بھی رام لگ گیا ہے اب سبیر کو رام جن بھومی پر بھاوے رام مندل کے نیرمار کی آکانکشہ ہے یہ یا نیرمار سپریم کورٹ کے آدیس پر کیند سرکار کی اور سے ایک ٹرسٹ بنا کر کیا جانا ہے وہی راشت کیند سرکار کو بنانا ہے لیکن سنگتر کی کوسس ہے کہ ٹرسٹ انہیں اچھے لوگوں کو رکھا جائے اور بھاوے تتا گراتیوے رام مندل کا نیرمار کرایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنے والے بھارٹی ایجنٹا پارٹی کے انہیں وکاس تو کیا ہے لیکن ان کو سرکشہ کی کمی نظر آتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وکاس کو لے کر سرکشہ مانکوں کی اندیکھی نہیں دیکھی جانی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلیدانی کار سیوکو کی اس مطی میں رام نگری میں اسمارک بنوائے جانے کی مانگ کا انہوں نے سمیتن کیا اور کہا ہے کہ پہلی بار رام جن بھومی سے جڑا مقدمہ عدالت میں لے جانے والے گوپال سندھ سارت کے دام پر پرستاوید رام مندل میں ایک بھون کا نیمار کرایا جانا چاہیے بھارت ہندو محاسبہ کی عور سے جو سب سے مہتپون پر لیا گیا ہے وہ ہمارے مہان پرسرام دازی مہاراج ہیں ان کو اکھل بھارت ہندو محاسبہ اتر بھارت کا پرباری کا دائتو سوپا گیا ہے اور انہوں نے ہمیں بسواز دلایا کہ سمپون اتر بھارت کے اندر ہندو محاسبہ کا ایک نیا سنگت ناتمہ دھاچہ کھڑا کر کے اور ہندوت کی دھوجہ کو پرچند کریں گے اس کے علاوہ آیودھیا جنپت اس طرح پر انہے کپادیکشوں اور مہامنتری پت کے دائتو میں نکتی پتر دی گئی ہیں اور پوری ہندو محیلہ سبا جو محیلہ مہیں گے ہندو محاسبہ کی اس کا کٹھن کیا گیا ہے اور اس میں انہے کپادیکش منتری مانگردیکش اور جلادیکش کے نکتی پتر دی گئے ہیں آپ کا ساتھ سب کا وکاس ایک اچھی بات ہے لگن ہمیں جو تھوڑی سی اس میں کمی نظر آتی ہے سورچہ کی کمی نظر آتی ہے آپ بڑے بڑے پل بنوا دیجئے بڑے بڑے بھون بنوا دیجئے اور اس کو وکاس کا پر امانہ کریے اور انہی بڑے بڑے بھونوں کے اندر ہتیائے ہوں بلدکار ہوں تو ویسا وکاس نہیں چاہیے ہمیں وکاس کے ساتھ سورچہ پہلے چاہیے جب ہمیں جیون جینے کا عدکار ملے گا جیون جینے کے لائق واتاورین ملے گا تب ہمیں وکاس صوبہ دے گا تو سورچہ پرتھم ہونی چاہیے لڑائی تو دیکھئے ہماری اس میں کسی ورگ اسے سے نہیں تھی آگے کی جو ہماری لڑائی ہے وہ مندر نرمان کا کس روح میں نرمیت ہو اور جو ٹرسٹ بھارت سرکار طورہ بنایا جانا ہے اس میں کس طرقے سے کیول یوگی لوگوں کو پرتنیدیت ملے یوگی لوگوں سے میرا تات پر ہے کہ وہ آج کے اس اندر میں بھی یوگی ہوں اور جو برسوں سے سریرہ مندر نرمان اندولین میں سہب آگی رہے اس اس طرقے بھی یوگی ہوں وہ چاہے عیدیس ہو چاہے عیدیس سے باہر کیوں تو یوگی لوگوں کو پرتنیدیت ملے بھو مندر نرمان ہو اور دوسری چیز جو ہم نے منتن کر کے سادو سنتوں سے کہ وہ نکالا کہ آیدھا کے اندر سریرہم جن بھومی کے ساتھ ساتھ چار سو بیانبے ورسوں کے اتحاس میں جو بہتر سے ادھک یدھ ہوئے اس کے اندر سالہ تین لاکھ سے ادھک جو سریرہم بھکت ملیدان ہوئے ان کے اس ملتی میں ایک یہاں پر اس مارک بنے اور اس کے ساتھ چاہت کم سے کم سریرہم مندر نرمار کے بھون کا ایک بھون کا نام گوپال سنگھ ویشارت کے نام پر رکھا جائے جنہوں نے کہ انہیس سو چاس پچاس کے اندر سویل کوٹ پہجاباد کے اندر ہندو محصفہ کیوں سے مقدمہ ڈال کر کے اس کی نیو رکھی تھی جس کا نینے آج میں نو نومبر دوزار انیس کو سروس نیالے کے